ایک قربت رکھنے والی خلیجی ریاستوں نے پاکستانی افرادی قوت کو ویزے دینے ایسے بھی روک دیئے ہیں ان کو ویزے نہیں مل رہا ہے پاکستانی ذریعہ مبادنہ کا ایک بڑا حصہ انہی محنت کشوں کی بھیجوائی گئی رکوم پر مشتمل ہوتا ہے اب خدشہ ہے کہ سعودی عرب اور امرات میں پاکستانی افرادی قوت کی جگہ بھارت بھارتی لے لیں گے اور جو بھارتی ورک فورس ہے وہ یہاں پر زیادہ ایٹلائز ہوگی خان صاحب کی پرولم یہ ہے ایک تو سمجھتے ہیں ایک تو سمجھتے ہیں کہ میں پوری دنیا کا بوش تو میرے کندوں پر ہے وہ کہتے ہیں اگر میں گیا تو پوری دنیا کلیپس کر جائے گی جہن سوگت ہے آپ سب کا دیت اتھیال نیوز میں سادھیوں جو عرب کنٹریز ہیں خاص طور پر ہم دیکھیں تو UAE اور سعودی ٹائپ کی باقی بھی وہ سب پاکستانیوں کو ویزے دینے سے صاف طور پر کر رہی ہیں آج کل انکار اور یہ بھی ایک کے بعد ایک چین دیکھیں تو ایک طرف یہ بھی وہاں سے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ ہم انڈینز کو زیادہ opportunity دینا چاہتے ہیں پاکستانی ڈرے پڑھیں کہ لوگ ابھی اتنے ہندوستانی مہا پہ ہیں اس کے بعد تو پورا قبضہ ہی ہو جائے گا اور اسی ساتھ میں جو سعودی کے آرمی چیف ہیں جو بھی ہالی میں ہندوستان آئے تھے اور جب ان کے ساتھ میں بیٹھ کے میٹنگ کری گئی تو پیچھے فوٹو لگی تھی وہی جب 16 دسمبر میں جب بنگلے دیش پاکستان الگ ہوا تھا اور جس طریقے سے پاکستانی آرمین سرنڈر کیا تھا پوری چیز کیا ہے ادھر ہم چلتے ہیں وزیراعظم پاکستان نے امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ براہ راست مہاز کھول کر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دعاو پر لگا دیا ہے وہی برطانیہ اور روس نے بھارتی خارجہ پالیسی کو بہتر قرار دیا ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پاکستان کے سعودی ایرپ اور متحدہ عرب امرارات سے تعلقات میں حالیہ دنوں شدید گرابت دیکھنے میں آئی ہے یہ افسوس ناک صورتحال پاکستان کی مفادات کے لیے سخت نقصان دے تہائی قربت رکھنے والی خلیجی ریاستوں نے پاکستانی افرادی قوت کو ویزے دینے ایسے بھی روک دیئے ہیں ان کو ویزے نہیں مل رہے ہیں پاکستانی ذریعہ مبادلہ کا ایک بڑا حصہ انہی محنت کشوں کی بھیجوائی گئی رکوم پر مشتمل ہوتا ہے اب خدشہ ہے کہ سعودی ارب اور امرارات میں پاکستانی افرادی قوت کی جگہ بھارتی لے لیں گے اور جو بھارتی ورک فورس ہے وہ یہاں پر زیادہ ایٹلائز ہوگی دیکھیں ایک دو خبریں انڈیا کے حوالے سے ہو جائیں وہ یہ ہیں کہ میڈل ایسٹ انڈیا کی طرف کھنچا چلا آ رہا ہے ویسے تو ہم جانتے ہیں انڈیا بہت بڑا کنٹری ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑی مارکٹ ہے اور اتنی بڑی مارکٹ کو ظاہر ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پر وہ بھی انویسمنٹ کرے اس سے فائدہ اٹھائے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ٹریڈ کرتے ہیں انڈیا سے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے جاتے ہیں بہت بڑا ان کا ٹریڈ کا ایک والیوم ہے ایک اگریمنٹ ہوگا جس کے تحت 100 بلین ڈالر سے زیادہ انویسمنٹ یو اے ای وہاں پر کر رہا ہے اور جو فری ٹریڈ پیکٹ ہے ان کا اس کے بعد اس اگریمنٹ کے بعد مزید بھی جو ان سے انویسمنٹ دیکھی جارہی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں یعنی اگر اگلے دو سالوں میں آپ کریں گے 100 بلین ڈالر سے کہیں زیادہ ان کی ٹریڈ کا اور ان کے جو اگریمنٹ سے اس کا والیوم ہو جائے گا ایک وہاں کے آرمی چیف سے ملنا ان سے ملاقاتے کرنا وہاں پہ بائی لیٹرال ٹاکس کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے بڑی ایم پیش رفت ہے اور یہ تو سب کچھ ہے لیکن اب میں آتی ہوں اس طرح جو میں نے آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا کہ ایک جو پکچر ہوتی ہے وہ ہزار وٹ سے زیادہ ہوتی ہے ہزار الفاظ سے زیادہ وزن رکھتی ہے اب اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کمرہ یا ہال ہے جہاں پر عام طور پر وہ میٹنگز کرتے ہوں گے وہاں پر بیٹھے ہیں دونوں اور پیچھے جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ ہے فال آف ٹھاکہ کی یعنی کہ مشرقی پاکستان جب الہدہ ہوا تھا جب پاکستان ٹوٹا تھا دو حصوں میں اور مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا یہ اس وقت کے اس جگہ کی اور اس وقت کی تصویر ہے جس کو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک سرنڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور تنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کو یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے سرنڈر کیا لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ایرابیہ کے کمانڈر یہاں پر موجود ہیں اور یہ تصویر کہاں پر شائع ہوئی ہے پبلش ہوئی ہے یہ تصویر پبلش ہوئی ہے سعودی گزٹ میں انڈیا کے پبلش میں اگر میں کہیں دیکھتی تو میرے لیے بڑی وہ ہوتی کہ ٹھیک ہے انہوں لگائی سعودی گزٹ میں یہ پبلش ہو رہی ہے اس سے بھی بڑی اہم بات کیا ہے آپ کہیں گے بھی سعودی سعودی ایرابیہ کے وہاں پر گئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ ان کے گزٹ میں بھائی سعودی ایرابیہ میں جو مسلم کنٹریز کی ملیٹری الائنس ہے اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے پاکستان کے جنرل راہیل شریف اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے دیکھنا چاہیے پیچھے مڑ کر ماضی کی طرف پاسٹ کی طرف کہ کیا کیا کچھ ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے اپنے خود ہی اپنے پاؤں پر جو کلھاڑی ہماری میں ہیں اور بہت سی ایسی غلطیاں جو صدھاری جا سکتی تھی نہیں صرف کرپشن لالچ اور گریڈ اور یہ جو ہے طاقت کے استعمال اور اپنا اختیار ہونا اس بنا پر طاقت ہونا اس بنا پر ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ ہارا ہے ہمارا جو اس وقت ہماری آپ کی فارن فالیسی تو کوئی نان اگزسٹنگ آپ کو جہاں سے ڈالر کو نظر آئے آپ نے وہاں جا کے بیٹھ جانا ہوتا ہے یہی آپ آج کا بھی ہے تہتر سال سے بھی یہی ہو رہا ہے اور بالکل مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اچھیمہ صاحب جانا بنتا تھا چینہ میں شکیتنگ کرنا وہ جا کے ان کے ساتھ اپنے ریلیشنیئے بہتر کر رہے ہیں جو آپ تک آج تک جو آپ لیکمیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اپنی بھارت کے ساتھ دشمنی جو ہے آگے بیچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں وہ تو اس میں نورمالائز ہو رہے ہیں آپ کو چاہیے آپ تھرڈ پائٹی ڈونڈیں آپ بلندر جو آپ کرتے ہیں اب تو آپ نے آج میں بلکہ یہ آپ کے کسی کا سن رہا تھا تذیر انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی پرولم یہ ہے ایک تو سمجھتے ہیں دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہوں میں تو پوری امہ کا لیڈر ہوں میں اگر ہلا تو کہتے ہیں پوری امہ اسلامی گر جائے گی ان کی پرولم یہ ہے اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری دنیا کا بوشت ہو میرے کندوں پر وہ کہتے ہیں اگر میں گیا تو پوری دنیا کلیپس کر جائے گی خاصاً خدا کا نام ہے آپ کا مینڈیٹ کرپشن روکنا تھا فارن پالیسی نہیں تھا آپ نے پہلے آپ نے کرپشن کا آپ نے نعرہ لگا کر آئے ہیں اب آپ بھٹو بن گئے ہیں آپ سراجل بولا بن گئے ہیں آپ ٹیپو سلطان بن گئے ہیں اب پیچھے طیب اردگان بننا رہ گیا ہے اور خدا نہ کرے آپ نے تو چینہ کے بھی گیت گیا ہے کہ چوئے لائی نہ بن جائے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کیمونزم بڑا پسند ہے میری تو سمجھ سے بار ہے کہ خان صاحب حقیقت میں ہیں کیا سنا ہے کہ علیب خان کے کیس میں بھی وہ پولیس والے مارتے تھے ویڈیو بنا بنا کے خان صاحب کو پکچر بھیتے تھے یہ تھے خان صاحب تو میرا مقصد ہے کہ ساری حدیں پار کر کے ساڑھے تین سال میں انہوں نے پاکستان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو پچھلے آج تک کسی دور میں نہیں تھی اور خان صاحب دیکھیں نا آج بھی کہہ رہے تھے کہ عمر بن معروف اور ریاست مدینہ اور ان کے جو بچے ہیں نان ایلیکٹڈ وہ جس ان کی ذرا باتیں سنیں تو ابران ہو جاتے ہیں وہ میرا گالی گلوچ کے علاوہ تو بہت ہی کچھ نہیں کرتے ہیں تو بچے لوگ وہ سامنے آتے ہیں تو اپنے بی بی بچے اٹھا کے سائیڈ پر اٹھ جاتے ہیں ٹی بی بند کر دیتے ہیں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے وہ میں آخری یہ بات کہتے ہیں نا جی کہتے ہیں ملک کی ترقی کرنی ملک کا نام بڑا پیدا کرنا ہے جس طرح خان صاحب کے دل میں نے گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھا دی تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کرو دیکھیں بڑی بڑی جنگیں لوگ ملک اس طرح اٹھتے ہیں وہ بڑے ملکوں کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں بہتنا میں نہیں دیکھو آپ دیکھو جی انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کریں انہوں نے کہا ہے امریکہ جانگدہ اعلان کر دیو پچھو ایک بندہ بولے انہوں نے کہا ہے سارے ملک دی جانگدہ اگر اسی جانگدہ چیتے ہیں کہتے ہیں پھر کی بڑھنا ہے سارے ملک جس طریقے سے ہم دیکھیں اور اب ورلڈ کی کیا پوری دنیا کی گرم بات کریں تو ہمارے جو لوگ ہیں ہندوستانی سادہ طرح ہم دیکھیں تو ہندوستانی میں بہت سنکھیں سمجھ کے آپ اس کو دیکھو گے تو چاہیں کوئی کرسٹین کنٹری ہو چاہیں اسلامی کنٹری ہو چاہیں کوئی کمینسٹ کنٹری ہو چاہیں کوئی کیپٹلز کنٹری ہو دنیا جہان کی کوئی بھی کنٹری کر آپ دیکھو گے تو ہر دیش میں سب سے زیادہ جو لوگ مائگریٹ ہو کر کے آئے ہیں وہ انڈینز ہی ملیں گے سب سے زیادہ مطلب سب سے زیادہ جوب میں اور باقی چیزوں میں باقی الگ الگ پاورفل پوزیشنز میں جو باقی کسی دیش سے آئے ہیں چاہیں وہ آپ کا ویسٹ کا کوئی بھی کنٹری ہو چاہیں وہ امریکہ ہو چاہیں وہ کوئی میڈیلیز کا کنٹری ہو چاہیں دنیا جہان میں کہیں کا بھی ہو یہاں کے لوگ آپ دیکھو نہ صرف بزنس میں جوب میں بلکہ وہاں کی کئی دیشوں کی سرکاروں میں بھی پہنچے اور باقی ایدہ الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹیو بن کے پہنچے یعنی کی سنسد میں بھی باقی ایدہ الیکٹ ہو کر بھی کئی ساری ڈیموکریسیز میں دنیا کی پہنچے اور آپ دیکھو دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا دیش نہیں ہے جس نے جہاں کسی بھی دیش میں جہاں پہ ویل پرڈیشن چلتے ہو ریلیاں ہوتی ہو اندولان ہوتے ہو کہ بھائی ہندوستانیوں کو باہر کرو یہ ہمارے لئے کسی بھی درگے کا تھریٹ ہے اتیاس میں اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک یوگانڈا ہی ایسا دیش ہم کو نظر آتا ہے جہاں سے انڈینز کو جبرن بھگایا گیا تھا اور اس میں بھی زیادہ تر گجراتی تھے جن کو بھگایا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ جب وہاں پہ سرکار نئی سرکار آئے تھی تب کی بھائی ہم ان کو نئی رکھیں گے کیوں ہیں یہ ہمارے دیش کی زمبتی بھی ہمارا راجون سے آج ان کی حالت کیا ہے without انڈینز آپ دیکھ لو سب سے گریب سے گریب دیشوں میں گلتی ہوتی ہے اور اس کے لئے دنیا میں کسی دیش کی ہمت نہیں ہوئی یہ بول سکے کہ سرکار کی چھوٹے تو نارل پبلک کی نہیں ہوئی کہ انڈینز جاؤ یہاں سے یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو یہی فرق ہے جو چیز باکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آتی آپ کی کیا رہا ہے آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں آپ چینل ویڈیوز میں تب تک کیلئے جہن